بھارتی بینکوں کو نو ہزار کروڑ کا چونہ لگا کر دیش چھوڑ کر بھاگنے والے وجہ مالیہ سے ویڈ تمنتری اور ان جیٹلی کی ملاقات کے دعوے پر سیاست گرماتی جا رہی ہے گروبار کو کانگریس صدیق شراؤل گاندی نے خود میڈیا کے سامنے آ کر دعویٰ کیا کہ سنسب میں جیٹلی اور مالیہ کی ملاقات کافی اترنگ تھی جسے پیل پنیا نے دیکھا تھا راول گاندی نے ارون جیٹلی پر گمبھیر آروپ لگاتے وکا کہ جیٹلی بلاغ لکھتے رہتے ہیں لیکن کبھی وجہ مالیہ سے ملنے کے بارے میں دیش کو نہیں بتایا اس دوران راول گاندی نے پوچھا کہ ارون جیٹلی نے کہا کہ وجہ مالیہ نے انعبچارک طریقے سے اپروچ کیا تھا پر سوال یہ ہے کہ انہوں نے اب تک کیوں چھپایا انہوں نے کہا کہ آج ہم ثبوت لائے ہیں اور وہ ثبوت ہے پیل پنیا جنہوں نے سنسب میں مالیہ اور جیٹلی کی ملاقات دیکھی تھی اور یہ کوئی چھوٹی ملاقات نہیں تھی راول گاندی نے اس ماملے پر ویتر منتری ارون جیٹلی سے اسطیفے کی مانگ کی ہے میں نے اپنے آپ کیا تو یہ بتا دیں کہ ہاں میں نے اپنے آپ کیا اگر ان کو اوپر سے آرڈر ملا تھا تو وہ کہہ دیں کہ اوپر سے ان کو آرڈر ملا مگر اوپن اینڈ شٹ کےس ہے ایکنومک افینڈر لنڈن بھاگنے سے پہلے فائنس مینسٹر سے پندرہ بیس منٹ کے لیے پارلمنٹ ہاؤس میں بات کرتا ہے فائنس مینسٹر جھوٹ بولتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں کوریڈور میں مجھے پکڑا اور مجھے کہا کہ میں لنڈن جا رہا ہوں اگر آپ کو کوریڈور میں بھی پکڑا اور کہا کہ لنڈن جا رہا ہے تو پھر آپ نے سی بی آئے ایڈی کو کیوں نہیں بتایا کہ یہ بھاگنے والا ہے اس کو جیل میں تو ویجے مالا کی اوڑ سے ویتمنتری سے ملاقات کو لے کر کی گئے دعوے کے بعد بی جے پی کے ورش نیتار عبیشنکر پرساد نے دعویٰ کیا کہ مالیا کیس آروپ کے پیچھے بڑا شریعت رہے بی جے پی نے کانگرس عدیق شراؤل گاندی کا مالیا سے کنیکشن نکال لیا ہے پرساد نکال کیا کیا کسی نے نوٹس کیا کہ راہل گاندی کے لنڈن دورے کے بعد ہی مالیا نے یہ آروپ کیوں لگائے بے بنیاد ہیں ارون جی نے اس پشت کر دیا ہے اس کو کہ کوئی جبردستی پارلمنٹ کے کوئیڈر میں ملنے کی کوشش کرتا ہے اور ارون جی نے ایک پرکار سے کچھ ہٹک دیا کیا بینکوں کے پاس جائیے لیکن میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری ٹپڑنی ہو رہی ہے راہل گاندی کے لندنی آترہ کے بعد تو کیا دونوں میں کچھ ساجہ ہے کیا ادھر بھارت سرکار نے فرانس سے رفیل ڈیل کیا کیا مانو سیاست دانوں کو سیاست کا ایک نیا موقع مل گیا آئے دن رفیل نام کے تیل کو کبھی اس اور تو کبھی اس اور بھیٹا جاتا لیکن حد تو تب ہو جاتی ہے جب ائر چیف مارشل کو سامنے آنا پڑتا ہے اور کہنا پڑتا ہے کہ کوئی گھٹالا نہیں ہوا اور یہ دیش ڈیل ہے یہ دیش کی سامرک طاقت کو بڑھائے گا تمام باتیں ائر چیف مارشل نے کہی اور کیا کچھ کا ایسے ریپورٹ میں لیکھے دنیا کے سب سے بڑے لوگتنطر میں بولنے کی آزادی ہر کسی کو ہے لیکن شبدوں کی مریادات تب پھوٹ جاتی ہے جب دیش کی سرکشہ پار اور رکشہ نیتی پار راج نیتی ہونے لگے حالیا دنوں میں ہندولتان کی راج نیتی کموبیش اسی دور سے گزر رہی ہے جہاں سارا وپکش ایک جھٹ ہو کر رافیل ڈیل میں ہوئی آنیمیت ناؤں کو بجاگر کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو ستھا پکش لگاتار یہ دلیل دے رہا ہے کہ یہ سوڈا دیش ہتنے ہیں نہ کیس وحیت میں سب سے پہلے آپ کو کانگرس کے ادھیکش راہو گاندی کا رافیل ڈیل پر دیا ہوا وہ بیان سناتے ہیں جسے سنکر آپ کو یہ لگے گا کہ یہ سوڈا کئی لوگوں کی جیبے گرم کر رہا ہے رافیل ہوای جہاز ہماری یو پیو کی ڈیل میں ہوای جہاز کا دام پانچ سو بیس کروڑ روپے پرتی ہوای جہاز پتہ نہیں کیا ہوا کس سے بات ہوئی پتہ نہیں کیا ہوا کس سے بات ہوئی بردان منتری جی فرانس گئے وہاں پہ کس کے ساتھ گئے پورا دیش جانتا ہے اور جادو سے جادو سے ہوای جہاز کا دام سونہ سو کروڑ روپے پرتی ہوای جہاز ہو گیا دیفنس منسٹر یہاں بہتی ہے دیفنس منسٹر یہاں بہتی ہے انہوں نے پہلے کہا کہ میں دیش کو ہوای جہاز کا دام بتاؤں گی پبلک میں کہا اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد دیفنس منسٹر نے اس کے بعد دیفنس منسٹر نے کلیرلی بولا کہ میں یہ آنکھنا نہیں دے سکتی ہوں کیونکہ فرانس کی سرکار اور ہندوستان کی سرکار کے بیچ میں ایک سیکرسی پیکٹ ہے میں سوائم فرانس کے راشترپتی سے ملا اور میں نے سوائم فرانس کے راشترپتی سے یہ سوال پوچھا کیا کیا ایسا کوئی پیکٹ ہندوستان کی سرکار اور فرانس کی سرکار کے بیچ میں ہے اور فرانس کے راشترپتی نے مجھے بتایا کی ایسا کوئی پیکٹ ہندوستان کی سرکار اور فرانس کی سرکار کے بیچ میں نہیں ہے بی جے پی اپنی طرف سے یہ دلیل دے رہی ہے کہ راپیل جیر کے بعد دیش کی طاقت میں اور اضافہ ہوگا بھارت میں فائٹر ایرکرپ کی کریٹیکل آپریشنل نیسیسٹی کا دھیان میں رکھتے ہوئے میں نے راست پردیجی سے تھرٹی سکس رفال جیٹس فلائے اوے کنڈیشن میں جل سے جل دونوں سرکار کے سمجھوتوں کے مادم سے خریدنے کی بات کی ہے بھارت اور فرانس کی کمپنیاں مل کر بھارت میں رکشہ اوپکرن بنایے گی اور ساتھ ہی ساتھ رکشہ تکنیکوں کا بھکاس بھی کریں گی اس سندب میں آج میری فرانس کے ڈیفنس کمپنی سے کافی وستار سے باتیں ہوئی ہے بات جب نکلی تو نیلے آسمان کے پرہری تک گئی اور مجبورت ایئر چیف مارشل کو دیش کی جنتہ سے مخاطب ہونا پڑا ایئر چیف مارشل کسی راجنیتک دل سے ساروکار نہیں رکھتے اس لئے انہوں نے لبوازی کم کی اور تاتھے زیادہ پیش کیے ایک بار زرہ سلسلیوار ڈھن سے ایئر چیف مارشل کی طرف سے رکھے گئے تاتھیوں کو نصر سنیے بلکی سمجھئے بھی کہتے ہیں ادھکتہ کسی بھی چیز کی ہو وہ گھا تک ہوتی ہے راپیل ڈیل کی سچائی کے رنوے پار جو اڑان ایئر چیف مارشل نے بھری ہے وہ یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ آپ راجنیتک ڈل ہیں تو راجنیتی بے شک کیجئے لیکن اپنی راجنیتے کی چوہتی سے کم سے کم آرمی، ایئر پورٹ اور نیوی کو دور رکھئے کیونکہ یہ ہیں تو ہم ہیں یا یوں کہیے کہ انہی سے ہم ہیں چنڈگر میں پردیش کے مکہ منتری منوحلال نے اپنے چار سال کے کاریکال کا ریپورٹ کا پشکی ہے دوران انہوں نے ٹاؤن این کنٹری پلاننگ بے بھاگ کے اپلپدیوں کو گناتے ہوئے صبح کے وکاس کے لیے چلائی جا رہی یوجناو کو جانتا کے سامنے رکھا مکہ منتری منوحلال نے ٹاؤن این کنٹری پلاننگ بے بھاگ کے منتری ہونے کے ناتے اس کی اپلپدیوں کو ہریانا باسیوں کے سامنے رکھا سی ایم نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ہریانا شہری وکاس پرادی کرن کے زریعے ہریانا کے کئی شہروں میں 297 سیکٹر بنے ہیں ساتھی سرکار نے 179 سیکٹر ہریانا شہری وکاس پرادی کرن کو ٹرانسفر کیے جن کا نرمان جد ہی ہوگا اور آدھونیک طریقے سے تیار ہوگے ہم نے جب تک سرکار سامالی اس سمیں تک کیول چوالیس سیکٹر ایسے ہیں جو کارپریشن کو یا مشکل کمیٹیز کو کانسلز کو ہینڈور کیے گئے تھے جبکہ یہ جنا یہ ہوتی ہے کہ پانچ سال کے اندر اندر جو بھی کوئی کالونی یا سیکٹر بنتا ہے اس میں سب سویدہیں دے کر کے اس کو ٹرانسفر کرنا چاہیے لیکن 297 میں سے کیول چوالیس کیے تھے باقی سب پینڈنگ تھے ہم نے آنے کے بعد اس میں گتی ایک دی تو ابھی تک کل 179 سیکٹر ان چار سالوں میں ہم نے ٹرانسفر کر دیا ہے ہریانا کی انسی آر شہروں پر بولتے ہوئے سی ایم نے کہا کہ گروگرام فرید آباد کی بکاس کے لیے کئی یوجنائیں چل رہی ہیں سی ایم نے کہا گروگرام ساتھی جی ایم ڈی اے کے تحت ایک ہزار ایک کروڑ کے کام ابھی چل رہی ہیں فرید آباد کے لیے گھوشنہ کرتے ہوئے سی ایم نے کہا کہ فرید آباد میٹروپولیٹین ڈیولپنٹ آثورٹی یعنی ایف ایم ڈی اے بنے گی جس کے تحت فرید آباد کو وشوش تریہ شہر بنایا جائے گا اب 2017 میں جی ایم ڈی اے گروگرام میٹروپولیٹ آثورٹی یہ بنائی ہے اور اس کے بنانے سے ماں کے لوگ کو بہت سے کاموں کے شویدہ ہو گئی دوسرا بڑا شہر فرید آباد ان کی بھی مانگ ہے کہ گروگرام کی ترج پر ہماری بھی ڈیولپنٹ آثورٹی بنا دی جائے کیونکہ وشتار کے ناتے سے فرید آباد کا ایریہ گروگرام سے کم نہیں ہے بلکہ ہو سکتا جیدہ ہی ہو آبادی بھی فرید آباد کی گروگرام سے ادھک ہے اس ناتے سے آج فرید آباد میٹروپولٹین ڈیولپنٹ آثورٹی یہ نئی بنائی جائے گی اس کی گوشنہ میں ہی سف سفر کرتا ہوں سی ایم نے کہا ہریانہ ریال اسٹیٹ ریگولیٹری آثورٹی یعنی ہریرہ کی یونٹ بنائی گئی ہے جو گروگرام اور پنچکلا میں کام کر رہی ہے ہریرہ میں آٹھ سو بیالے شکایتیں آئیں جس میں سے دو سو نوکر نے پیارہ بھی کیا گیا ہریانہ سمبندھی شکایت کے لیے اپلیکین ٹیبینل بنائے جائے گا جو کنڈال میں بنے گا سی ایم نے کہا نوکرام کے لیے لگ ریسٹ آف ہریانہ کے لیے لگ اس لیے دو یونٹس یہ کام کر رہی ہیں سی ایم نے کہا کہ ایک نومبر دوہزار سولہ سے ہریانہ میں سی ایلیو کا ادھیکار بیبھاگ کی ندیشک کو دیا گیا سی ایم نے کہا کہ بہادرگر کے تین میٹرو سیشن کے نام بدلے گئے اسی طرح بللپگر میٹرو لائن کے سٹیشن کے نام بھی بدلے گئے ہیں ایک کمیٹی ہماری بنی ہے اس کمیٹی نے فائنل کر دی ہے نام اور جو بللپگر کا آخری سٹیشن ہے بللپگر میٹرو سٹیشن اس کا نام بدل کر کے راجہ نہار سنگھ میٹرو سٹیشن یہ رکھا گیا وہیں سی ایم نے بڑا بیان بھی دیا اور کہا کہ انہانسمنٹ نیتی کو سرل بنایا ہے اب ہریانہ میں سرکار نے ایسی نیتی بنائی ہے جس کے تحت ہریانہ میں انہانسمنٹ دیش کی منور سرکار کو چار سال پورے ہونے والے ہیں ایسے میں سرکار سمنٹری اپنے بھی بھاگوں کا لیکھا جو کھا پیش کر رہی ہیں بھائی سی ایم نے بھی پریس کانفرنس کے ذریعے ٹاؤن کنٹری پلاننگ بھاگ کر لیکھا جو کھا سامنے رکھا گنتہ ٹی وی کی لیچنڈگر سے پابن سیور کی ریکار ادھر رو تک میں نیتا پرتیپاک شب ہے سنگھ چوٹالا نے ویدان سبا کی مانسون سطر میں ہوئے کانگرس ویدائق کرن سنگھ دلال کے ساتھ تانہ تنی اور گولی مارنے والے بیان کو لیکر پریس وارتہ کی اس موقع پر انہلو نیتا ہرگیان سنگھ چکیدار بھی نیتا پرتیپاکش کے ساتھ موجود رہے پریس وارتہ میں نیتا پرتیپاکش ابی چوٹالا نے کہا کہ کرن دلال تو پہلے ہی مرا ہوا نکاح کی کرن دلال نے ان کے دادا چودری دیویلال اور پتا چودری انپر کا چوٹالا پر آپاتی جنک ٹپنی کیتی جس پر انہیں گصہ آگیا اور گصے میں انہوں نے بات کہہ دی روتک میں نیتا پرتیپاکش ابی چوٹالا کی پریس وارتہ میں انہلو نیتا گیان سنگھ ٹھیکیدار بھی موجود رہے بڑا بڑا آدمی میں اس پہ گولی چلاوں جو میرے ہم رہے بڑا بڑا آدمی میں اس پہ گولی چلاوں جو میرے ہم رہے ادھر کانگریس پردیش ادھیاکش اشوکتاوار کی ہریانہ بچاو پریورتن لاو ساکھیل یاترہ کا پانچوے چرن کا دوسرے پردیش میں پچھلے دنوں سے چل رہی ساکھیل یاترہ آج پتھرہ کے ویدان سبا شیطر سے شروع ہوئی اشوکتاوار سمیر کئی کانگریس کارکتاو اشوکتاوار نے شرکت کی وہیں اشوکتاوار نے ویدان سبا میں ویتھائکو کے بیٹ جوتوں کی لڑائی پر پرتکریہ دیتے ہوئے کہ ایسا بہوار کے لوگتنطر میں کوئی جگہ نہیں اشوکتاوار نے ابیچ اوٹالا کے گولی والے بیان پر حملہ بھولتے ہوئے کہ ایسی بیانبازی کے چلتے ہی ان کے پارٹی سپتہ سے دور ہے اس باشا سیلی کے کارن نلو سپتہ سے دور رہی ہے میں ہمیں لوگوں بھی بھاوناو کہنے اوہ در نیتا پرتکریہ شبھے سنگھ چٹالا اور کانگرس نیتا کرن دلال کی نوگجھوں کلے کر آمادین پارٹی کی پردیش و دیکش نوین جہین کا بڑا بیان سامنے انہوں نے کہا کہ جس طرح سے جوٹر گولی مارنے کی بات ہو رہی ہے اس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ راجنگ پارٹیاں نہیں گینگ چلا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جنتا کو گینگ کی نہیں جنہیت میں کام کرنے والوں نیتا چاہیے تو گولی جوٹے ویوات پر نوین جہین نے بیان دیا انہوں نے کہا کہ ان بیانوں سے لگتا ہے کہ یہ راجنیتا نہیں بلکی گینگ ہے گینگ یہ لوگ چلا رہے ہیں اور لوگوں کو گینگ چلانے والوں کی نہیں بلکی راجنیتی ڈھنگ سے بہتر طریقے سے چلانے والے نیتاوں کی ضرورت ہے